این صاحب خطیب جامعہ مسجد غوثیہ آپ کی تلاوت سے محفل پاک کا آغاز کیا جائے گا اور تلاوت کے فوراں بعد انشاءاللہ ملک و ملت کا ایک عظیم نام معروف اور مصروف صناقہ نے مصطفیٰ مہترم الحاج محمد شہزاد عدیب مدنی صاحب حاضری پیش کریں گے ان کے بعد انشاءاللہ جس طرح ترتیب ہوگی تو جو دوستہ حباب پندان سے باہر پھر رہے ہیں جتنا جلدی ہو سکے تشریف لائیں میں سب سے پہلے بانی محفل حاجی غلام صدیق بٹی صاحب ان کو مبارک بات پیش کروں گا جنہوں نے بڑی محبت سے بڑے خلوص سے حضور کے ذکر پاک کی محفل سجائی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوسیا مشاءاللہ ملک و ملت کے عظیم سنا خانِ مصطفیٰ محمد شہزاد عنیف مدنی صاحب تشریف لائے ہیں میں تمام آشکانِ مصطفیٰ کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا جس کاری قرآن کی خدمت میں ملتمس ہونے والا ہوں میرا چونکہ آرنات خان کاری کو ملانے کا ایک اپنا سٹائل ہے شائرانہ انداز ہے میں یوں کہوں گا کہ صبح ہے یا شام ہے ہر وقت ان کے لبوں پہ کبھی خطاب ہے کبھی تلاوت ہے کبھی درود ہے کبھی سلام ہے یقیناً سرکارِ مدینہ کا پکہ اور سچا غلام ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کاری قرآن کا کیا نام ہے یعنی میرا وہ ہم نام ہے کاری صابر حسین اس کا نام ہے جس نے اب ہمیں سنانی تلاوت کلام ہے آپ کی سامنے مسجد غوثیہ کا امام امام خطیب جامعہ مسجد غوثیہ جناب محترم کاری صابر حسین صاحب سے ملتمی سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پاک محفل کا آغاز فرمائیں کاری صابر حسین صاحب سے